رس ایس سے سرکار وحق ڈاکٹر کرشن گوپال نے دلے میں اتکرش نام کا ایک ہیلپ لائن ایپ جاری کیا ہے کورونا کے سبب دلے سمیت ملک کے کئی حصوں میں پریشانی میں بھسے لوگوں کو مدد پہنچاتا ہے یہ ایپ اس کام کے لیے سنگھ کی طرف سے چوبیس گھنٹے جارے چار ہیلپ لائن نمبر بھی کام کر رہے ہیں آج ڈاکٹر کرشن گوپال نے یونائٹیڈ ہیلپ لائن جاری کیا جسے اتکرش نام دیا گیا ہے ڈلی میں کوئی بھی اپنے لیے یا دوسرے کے لیے مدد مانگ سکتا ہے اس ہیلپ لائن پر سنگھ کے ڈیڑھ سو کارکنان چوبیس گھنٹے کے خیرمات انجام دی رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک چار ہیلپ لائن نمبر پر پچاس ہزار سے زیادہ کال آ چکی ہیں نئے اتکرش ہیلپ لائن کے ذریعے ضرورت مند لوگوں کو ہر طرح کی مدد پہنچائی جائے گی چاہے سہت سے جڑے خون کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو سیوہ بھارتی کے ذریعے ضرورت مندوں کو کھانا دیا جا رہا ہے تو چھوٹے بچوں کے لیے دودھ بھی پہنچائی جا رہا ہے جو لوگ کھانا پکا سکتے ہیں ان کو ضروری راشن کٹ دیا جا رہا ہے جس میں چاول آٹا اور دگر ضروری ارشیا شامل ہے انسانی خدمات میں لگی سنگھ کی تنظیموں نے ڈلی میں 12 اپریل تک 15,51,701 لوگوں کو کھانا دیا ہے 1,5,132 راشن کا کٹ تیار کر کے لوگوں کے بیچ تقسیم کی ہے سیوہ بھارتی اور دگر تنظیموں نے 1,336 سے زیادہ چھوٹے بچوں کو دور مہیا کر آیا ہے نورت ایسٹ کے 4,900 پریوار کو کھانا مہیا کر آیا گیا ہے یہی نہیں گھومنتو جات کے 2,700 لوگوں کو کھانے کا کٹ بھی دیا گیا ہے کل ملا کر کرونا بہران کے اس گھڑی میں سنگھ سے جڑی تنظیموں نے ڈلی میں 21 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کسی نہ کسی طور پر مدد پہنچائی ہے انسانی خدمات کے اس خدمت کو انجام دینے کے لیے سنگھ کے 8,145 کارکنان نے کمان سمحال رکھی ہے اتکرش ایپ جاری کرتے ہوئے ڈاکٹر کرشن گوپال نے کورونا بہران سے دیش جلد ابر جائے گا اس کا بھروسہ بھی جتایا آج امبیٹکر جہنتی پر ڈاکٹر کرشن گوپال نے سماج کی ترقی میں ان کے تعاون کو بھی یاد کیا بیورو رپورٹ زی نیٹیا